بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز یوٹیوب ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید ویورز آج ہم آپ کو ایک ہورر سٹوری سنائیں گے یعنی پرسرہ لوگوں کی کہانی اکثر اوقات ہم لوگوں سے ایسے واقعے سنتے ہیں جو ہم نے کبھی خود ایکسپیئرنس نہیں کی ہوتے تو چلتے ہیں پرسرہ لوگوں کی دنیا میں یہ کہانی ہے ایک پیزا ڈیلیور بوئی کی ایک رات کی بات ہے پیزا شاپ کلوز ہونے کا ٹائم تھا کہ اچانک لینڈ لائن پر ایک کال آئی جون نے پون ریسیف کیا تو ایک شخص کافی ہلکی آواز میں پیزے کا آرڈر دے رہا تھا آواز کافی کم تھی بس یہ سنائی دے رہا تھا کہ چار بڑے پیزا آرڈر کر دیں پہلے تو جون نے ٹائم دیکھا اور منع کرنا چاہا پھر بڑے پیزا کی ٹپ بھی اچھی ہوتی ہے اس لیے وہ چلا گیا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی رات کافی ہو چکی تھی گزرنا تھا کافی خوفناک راستہ تھا کچھ دور جا کر جون کو پتہ مل گیا جہاں پیزا ڈیلیور کرنا تھا جون نے اپنی بائک روکی اور پیزا ہاتھ میں لیے آگے بڑھا جب جون کی نظر گھر پر پڑی تو اسے کافی خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ وہ گھر جس جگہ تھا وہ کافی پر اثرار جگہ لگ رہی تھی دور دور تک کوئی اور گھر موجود نہیں تھا جون نے آگے بڑھ کر دور بیل بجائی لیکن کوئی آواز نہیں آئی کچھ دیر بعد جون نے پھر دور بیل دی کسی کے قدموں کی آواز آئی اور دروازہ خود بہت کھل گیا جون کافی حیران ہوا لیکن چپ چاپ آگے بڑھ گیا اور آواز لگائی کوئی ہے میں آپ کا پجزا لائے ہوں پلیز یہ لے لیجئے دوبارہ کوئی آواز نہ آئی جون کی نظر ایک سامنے والے کمرے پر پڑی وہاں دو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی اور جون کی طرف دیکھ رہی تھی جون نے کہا آپ کے گھر کوئی بڑا ہے مجھے یہ پجزا انہیں دینا ہے پہلے وہ دو بچیاں کافی خاموشی سے جون کی طرف دیکھتی رہی پھر اچانک ان کی خاموشی ٹوٹی اور ایک خوفناک ہزی چوروں طرف سنائی دی جون نے جب یہ سب دیکھا تو وہ ڈر گیا وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن پھر ایک عورت نے رستہ روکا جو کہ ان بچیوں کے ساتھ ہی کھڑی تھی بڑی مشکل سے جون نے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا اور اپنی بائیک تیز رفتاری سے چلائی کیونکہ وہ بہت ڈرہ ہوا تھا کچھ دور جاتے ہی بائیک کا ٹائر پنچر ہو گیا اور جون کی ڈر سے کافی حالت خراب تھی اس نے پولس کی مدد لینی چاہی پر کسی نے فون نہیں اٹھایا جون کی نظر بائیک کے میرر پر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی عورت اور دو بچیاں اس کے پیچھے آ رہی ہیں اور وہ اور زیادہ خبر آ گیا اور وہاں سے بھاگ کر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا ایک درک کی پیچھے جا کر چھپ گیا دو جھنٹے بعد وہاں پولس گھر کے آوازیں سنائی دیں پولس جون کے بائیک کے پاس کھڑی تھی اور اس واقعی کی جانچ پر تال کر رہی تھی جون بھی وہیں پہنچ گیا اور پولس کو سارا واقعہ سنایا اور گھر بھی دکھایا جہاں وہ دو بچیاں اور وہ عورت موجود تھی پولس نے سب دیکھا لیکن کچھ نہ ملا جون اپنے گھر واپس آ گیا اگلی صبح جب وہ دوبارہ اپنی جاگ پر گیا وہاں پولس کی کال آئی پولس نے بتایا کہ اس گھر میں جہاں آپ پرجہ لے کر گئے تھے پچھلے تیس سالوں سے بند ہے وہاں کوئی نہیں رہتا اور یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ اس گھر میں ایک عورت اور دو بچیوں کا مارٹر ہوا تھا تو یہ تھی ویورس ایک برا اسرار اور خوفنا کہانی جو ہم نے آپ سے شیئر کی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند نہ آئیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ